دنیا کامیابی نہیں دے سکتی نماز کو چھوڑنا کیا ہے اب اتنے فضائل کے بعد چونکہ وقت نہیں ہے اس کے فضائل کموں پیش نماز کی اگر قرآن حدیث نے نکالے جائے تو عصیز زیادہ ہوتے ہیں میں بس وقت نہیں تھا لیکن میں گنوا ہوں گا آخر میں خلیص سرسری سرسری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ کچھ تو گنوا دیں نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوں گا اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں گا میں انشاءاللہ اور ان بہانوں کا ازالہ بھی کروں گا صرف نماز کے حمد بتانے میں معاملہ ختم نہیں ہوں گا اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی رکھوں گا نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوں گا یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں جو انسان نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے آدھر کی وہ منافق ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا بہرحال سب سے پہلی میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے نماز کو ترک کرنے والا نماز کو چھوڑنے والا اس کا سب سے پہلا نقصان یہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے وہ شرک کرتا ہے تارے کے نماز نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے آئیے دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں اللہ رب رضا فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس آت میں دیکھتے سورہ فرماتا ہے مونی بین علیہ وَتَّقُوا وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ مونی بین علیہ متقین المؤمنوں کی صفت ہے گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کے طرف پلڑ جاتے ہیں انعبت کرتے ہیں لوٹ جاتے ہیں وَتَّقُوا اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں وَاقِيمِ السَّلَاةَ اور نماز خائم کرتے ہیں وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے نبی نماز خائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا وہ ہے نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا اللہ رحم کرے نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مصنط احمد کی روایت ہے تَرَقُ السَّلَاةِ الشِّرْقِ نماز کو چھوڑنا شرک ہے لفظ کے ساتھ ہے بلکل جملہ ہے نماز کو چھوڑنا شرک ہے اس لئے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے نماز کو چھوڑنا شرک ہے آگے جو ہے آپ سنم کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے جب میں چھوٹا تھا ایک مرتب والی صاحب نے کتاب لائل کا بائر کبیرہ گناہوں کی کتاب جو وہ کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہوں کہتا ہے کہ کتاب آنے والی ہے آل کا بائر تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناتے بڑا جوش و جذبہ تھا اب کیا آنے والا ہے اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھیں ہوں گے زندگی ہم ایسا سوچ جاتے ہیں چھوٹے ہونے کے ناتے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے ایک ہوتا ہے کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں کبھی دیکھیں نہیں جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑنا چھوٹے بچوں نے گناہ تھے ہم تو ایسا سوچ جاتے ہیں اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے یہاں تو دیکھیں نماز کا چھوڑنا اور ہم جو جس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا ہم کو لگا ہے تو کتاب غلط ہے تو لوگ غلط ہے مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کے کبھی رہا گناہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا چھوڑے تھے اور ہم کو لگا کبھی رہا گناہ ہوتا ہے اسے جو مسئلہ سمائے میں دیکھتے بھی جنگے کوئی کرتے ہیں نماز کا چھوڑنا تو آج کیا عاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے کافر سمجھتے ہیں کافر ہے آئیے سنیے الفاظ جو ہے یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے صحبان رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا بندے اور کفر اور ایمان کے بیش میں فرق جو ہے نماز ہے اس لئے کہ آپ نے فرماتے ہیں اسے ترک کرنے والا بندہ مشرق قرار پاتا ہے بندہ انسان ایمان کفر کے بیش میں فرق نماز ہے اس لئے کہ یہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرق ہو جاتا ہے اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ فرق نماز ہے اسے ترک کرنے سے بندہ مشرق قرار پاتا ہے کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائی آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا چونکہ میڈیا نے بتایا ہے کافر بولتا ہے یہ کافر بولتا ہے اللہ کے رسول فرمائے رہے ہیں نماز کو چھڑنے والا کافر ہو جاتا ہے اور وہ مشرق بھی ہوتا ہے اس لئے کفر کرتا ہے ہر کسی کے اپنی چوائس ہے جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے ایک طرف ایمان ہے اس کے کچھ تخاظے ہیں ایک طرف کفر ہے اس کے کوئی تخاظے نہیں جو چاہے کرو دنیا میں کفر خود ہو جاتا ہے ایمان کے تخاظے ہے اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے اسی طرح جو آپ صلی اللہ فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے انسان انسان اور شرک اور کفر کی بیش کا فرق نماز ہے شرک اور کفر بیش کا فرق نماز ہے ایک انسان ہے اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہیں تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے اب ہم اپنے آپ کو کس میں دالے ہم خود سونسکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں اس سے آگے بڑھئے اس سے آگے بڑھئے اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے اس درجہ بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے کفر ایک درجہ ہے کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے معلوم آپ وہ کیا ہے نفاق اس لئے کہ نفاق منافقت کفر کا ایک عالیہ عالیہ قسم ہے اس لئے اس کی سنزا سب سے نیچلی ہے تو ایک نماز جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے سورہ نصہ سورہ نمبر چار آتنے ایک سو بنیالیس میں جب منافق نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے اور جو کچھ پڑتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہے لوگوں کو دکھانے کرتا ہے اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا کیا فرمایا منافق کی صفت کیا نماز کو کھڑا ہوتا تو سستی سے اور اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا تو منافق اسی طرح متفقہ علیہ یہی روایت ہے صحیح بخیاری و صاحب مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی و رشا کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی منافق پر فجر و رشا کی نماز بھاری جاتی ہے اللہ ہم پر رحم کریں واقع میں ہم پر فجر و رشا کی نماز مشکل ہو گئی ہے منافق پر آپ نے کہا صحب مسلم کی روایت ہم نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہو جاتا ہے اور کوئے کی ٹھونگے سرزمین پر مارتا ہے اور اثر کی نماز عدا کر لیتا ہے وہ اتنی سستی کی سورج ڈوب رہا لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہو جاتا ہے اور چار رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتا ہے میں مسلمانوں بھائے کافر نہیں ہوا اور ٹھونگ مارتا ہے چار مطلب چار سجدے مطلب اس نے نمازیں پڑی اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے اس لئے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائیں گا اللہ رحم کرے ہم پر ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کے بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے اس لئے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائیں گا ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے بعد ایک چھوڑ رہی ہے رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیل آتا ہے اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیل آتا ہے پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے ایسی تبدیل آتا ہے کہ مسجدیں جو مسلیوں کے لئے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی مسلیوں کے بوجھ اور وزن سے جگہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے ہاؤز نہیں پور رہے پانی نہیں پور رہے چٹائیں نہیں پور رہے راستے نہیں پور رہے بیلڈنگس نہیں پور رہی اور پھر ایک چاند اور آتا ہے عجیب چاند ہوتا ہے وہ بھی آئیں گا وہ بدکل یا پرسو پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے پھر بھی ایران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے ہوئی اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا تھا ہم مسلمان ہیں اگلے سال ستاویس رجب شبہ میراج پھر تھوڑا سا یاد آتا تھا اور ارے اپنے مسلمان ہیں پندرہ شابان اس کو بھی ایک رات منا دے شبہ برات پھر ایک یاد دہا نہیں آتی جب ایک چاند دیکھتا ہے رہے ترہبی پڑھنا ہے اپنے گو چلو 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 اور چلے نماز کو پھر ایک چاند آیا سب گل سب گل تو اگلے سال مل رہے پھر نماز ایک معمول ہونا چاہیے ایک نظم ہونا چاہیے اور نمازیں ہم پر پانچ وقت فرض ہے ہر دن میں ان کی آخات میں منمانی نہیں کبھی بھوٹ کے پڑھ لو زہر کے ساتھ روز فجر چالو ہے